اسلام علیکم پردیسیو کیسے ہیں آپ ایک انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی حج کا دورانیاں شروع ہو گیا ہے مکہ میں جو بھی میرے بھائی مکہ میں تشریف لا رہے ہیں تو پلیز میرے ریکویسٹ ہے اگر ان کے اقامے پر مکہ نہیں لکھا ہوا ہے تو وہ تشریف نہ لائے مکہ میں کیونکہ کوئی گرامے ہو رہے ہیں بقیدہ چیکنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ چیکنگ حج تک جاری رہے گی میرے اقامے پر ریاض لکھا ہوا ہے اور میں مکہ میں لازت تین سال سے جاب کر رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کمپنی نے ہمیں بھی کہہ دیا کہ پلیز باہر مکہ سے نہ جائیں بقیدہ میل کر دیئے کہ کوئی بھی بندہ مکہ سے باہر فیلال نہ جائے جب تک آپ کی تصریح ریڈی نہیں ہم کر لیتے ہماری تصریح تو بن جائے گی ایک دو دن تک تصریح سے کوئی ایشو نہیں اگر آپ کی کمپنی آپ کو تصریح بنوا کے دیتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کے اقامے پر مکہ کے علاوہ کسی بھی اور شہر کا نام لکھا ہوا ہے تو آپ مکہ میں تشریف نہ لائیں حج کے دورانیے تک کیونکہ آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے اگر آپ مکہ میں جاب نہیں کر رہے ہیں کسی بھی کام کے ریلیٹڈ ٹیمپریری تو حج کے بعد آئیے گا کیونکہ حج تک یہ سختی جاری رہے گی اور ایسے حضرات جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس دفعہ حج کریں گے اور وہ بھی بغیر تصریح کے سوچنا بھی نہ تو ان لوگوں کے لیے میری گزارش ہے کہ پلیز بچ جائیں آپ پکڑے جائیں گے اور حج بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایک ملین بندہ تقریباً اس دفعہ حج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ سٹکٹ ایکشن لے گی کیونکہ ایک ملین کے مطابق ہی یہ انتظام کر رہے ہیں کہ ویداؤ تصریح آپ جو ہے وہ حج نہیں کر پائیں گے اور آپ پکڑے جائیں گے یہ میری بات یاد رکھ لیں گے لیکن پھر بھی ہمارے دیسی بھائیٹ ٹرائی ضرور کریں گے کہ وہ حج کر لیں بغیر تصریح کے فرس ٹفال تو آپ حج کر رہے ہیں یا ہماری اسلام کا ایک رکن ہے تو آپ کو اس طرح اللیگل طریقے سے کرنے ہی نہیں چاہیے اگر آپ متحمل نہیں ہو رہے ہو حج کرنے کے جو بقیدہ گورنمنٹ کو فی پے کی جاتی ہے آپ کو تصریح ملے گی ایکسیس ملے گی اگر آپ متحمل نہیں ہو رہے ہو تو نو ایشو کچھ بھائی ہاں بھائی کہ ہم نے حج کیا ہوا ہے یہ کہلوانی کے لیے اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں آپ کے فنگر ہو جائیں گے آپ کا ایک کام اپ ڈیٹ نہیں ہوگا اور آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا سو پلیز میری ریکیسٹ ہے ان لوگوں سے جو یہ ارادہ رکھتے ہیں اس دفعہ کہ ہم حج کر لیں گے اگر چار پانچ ملین ہو تو پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بچ بچا کے نکل جاتے ہیں لیکن ایک ملین میں آپ لوگوں کو یہ نہیں نکلنے دے گی سو میری ریکیسٹ ہے ان لوگوں سے جو بغیر تصریح کے حج کرنا چاہتے ہیں بلکل نہ کیجئے گا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے کے آپ پیسے پی کر کے حج کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئی انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو وہ آپ تک پہنچ سکے یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی پلیز یہ میسیج آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تینکیو برمچ ملتے ہیں with the next video اسلام علیکم